میرے مقالے کا موضوع ہے داک کے ایک شاگرد مولانا حسن عزاقہ بریلوی انیسمی صدی دو باتوں کیلئے ہمیشہ یاد کی جائے گی ایک مغلی حکومت کے چراغ کا گول ہونا دوسرے اردو زبان کا عروج یعنی جیسے جیسے مغل حکومت کا صورت ڈل رہا تھا بیسے بیسے اردو کا آفتاپ بلندیوں کی طرف بڑھ رہا تھا 1857 کی جنگ آزادی میں قوم کی ناکامی نے اسے اس دردہ شکستہ و نیڈھال کر دیا تھا کہ وہ ایک عرصے تک زندگی کے منظر نامے میں فعال کردار ادا کرنے کی صلاحیت سے محروم رہے جاگردارانہ نظام کے زوال اور مشینی دور کے آغاز نے تہذیر و تمدن کے عزبیسات کو لپیٹ دیا تھا جو ہندوستانیوں کے میل جول اور قرب کی ویسے تشکیل پذیر ہوئی تھی اس معاشرتی انقلاب کے باعث مذہبی اور اخلاقی قدر تغیر پذیر ہوئی فکر اور انداز فکر کے ذابعے بدلنے لگے اور پرانے مسائل احیات کی جگہ نئے مسائلیں لے لی اس موڑ پر زندگی کے باقی مسائل کی طرح عدب کی اخلاقیات نظریات اور موضوعات میں بھی ایک بڑی تبدیلی کی ضرورت محسوس کی جانے لگی اظہار کے نئے سانچوں اور بیان کے نئے قرینوں کو استعمال کرنے کا شوق پیدا ہوا ہمارے شوراں نے بھی اس تبدیلوں کو بڑی غیرائی سے محسوس کیا کیونکہ شاعری سماج کا آئینہ ہوتی ہے شوراں بھی اس سماج کا حصہ تھے سماج یک لخت دو حصوں میں بڑھ گیا یک حصہ وہ تھا جس نے پرانی بسات کے اجڑنے کو بڑی شدت سے محسوس کیا اور اس کے مرسیہ کو اپنے سینے سے لگا لیا وہ دنیا اور دنیا کی رنگیونیوں سے متنفر ہو گئے اور ایسے میں انہوں نے فرار کا راستہ اختیار کیا کچھ نے عشق ناکام کی وادیوں میں پناہ لی تو کچھ نے تصبف کا لبادہ اورہو کچھ نے گلچن نافریدہ کا بلبل بننے میں کمال حاصل کیا شاعروں کا ایک تپتہ ایسا بھی تھا جس نے ایسے محول میں بھی زندگی کو بھرپور جیا جیتا جاکتا عشق کیا حسن کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اس سے دو دو ہاتھ کیے ناکامیوں نامرادیوں کا رونا نہ رو کر ہمت مردانہ سے کام لیا اور عیش و عشرت کے ایک اطرے کو نچوڑ لیا اور یہی وجہ ہے کہ ایسے شورا کی زبان و بیان میں سادگی صفائی روز مارا سہل ممتنہ محاوروں کا استعمال پر قصد نظر آتا ہے شورا کے اس طبقے کی قیادت کا سہرہ فصیح الملک جہاں استاد نواب مرزا داگ دیلوی کے سر بندتا ہے مولانا حسن رضا خان بریلوی انہی داگ دیلوی کے عزیز شاگر تھے مولانا حسن رضا خان بریلی کے مشہور علمی خان وعدے کے چشمچ راک تھے آپ کے آبا و ازداد مغلیہ اہد میں قندھار سے وارد اندوستان ہوئے تھے محمد سعادہ تیار خان محمد شاہ کے وزیر تھے جن کے نام سے دہلی میں بازار سعادت گن اور سعادت خان کی نہر منصور تھی آپ کے جدیعالہ محمد قاظم علی خان کو بدائیوں کی تحصیل لاری کا منصب اتا ہوا تھا جس کے تحت آٹھ گاؤں معافی کہتا ہوئے تھے آپ کے دادا بریلی کے مشہور صوفی وزیر گرزا علی خان تھے جنہوں نے حافظ رحمت خان والی روحل کھنڈ کے پوتے خان بادو خان کے ساتھ انگریزوں سے جنگ کی آپ کے والد مولانا نقی علی خان جید عالم دین تھے انہی نقی علی خان کے یہاں آب چار حفیل اول بارہ سو چھتر ہجری مطابق انیس اکتوبر اٹھارہ سو انسٹھ میں پیدا ہوئے مشہور عالم دین متقی و پریزرار عاشق رسول بلند ناتگو شائر مولانا احمد رزا خان فاظل عبریل بھی آپ کے بڑے بھائی تھے حسر لزا نے بروجہ علوم فنون اپنے خاندانی بزرگوں سے حاصل کیے اور معقولات و منقلات میں مہارت حاصل کرنے کے بعد خدمت دین متین انجام دینے لگے تشنگان علوم کو اپنے چشم علم سے سیراب کرنے لگے خدا نے طبیعت موضوع عطا کی تھی لہذا شیر گوئی کی وادی میں بھی قدم رکھا اس وقت دنیا جہاں میں فاسیح الملک داگ دہلوی کا ڈنکا بجراہ تھا داگ کی شورت پورے ملک کیا بہرونی ملک میں بھی پہنچ چکی تھی احسن بارہ عربی جلوے داگ میں لکھتے ہیں استاد نواب فاسیح الملک بہادر حضرت داگ دہلوی سے زیادہ مشہور اور معزز شائر کم سے کم ہندوستان میں کوئی اور نہ ملے گا اس میں شک نہیں کہ حضرت امیر خسرو سے اب تک شورائے اردو میں اکثر اور بھی اسادزہ مشہور ہیں مثلا فیضی، بے دل، فقیر، آزاد، میر، سودا، غالب، زوک، مومن، میر، حسن، ناصر، آتش، انیر، طبیر، امیر بغیرہ مگر ان لوگوں کا ذکر اکثر خاص طبطوں میں کیا جاتا ہے عام طور سے بہت کم لوگ ان کو جانتے ہیں اور ایک امتیازی فرق مرزا صحاب کے نامبری اور ان کے اسادزہ کے شورت میں یہ ہے کہ جس قدر شورت و نامبری آپ کو اپنی زندگی میں حاصل ہوئی اس قدر شاہدی کسی کو نصیب ہوئی ہو فارسی شورا میں بلبل شیراز حضرت شیخ سعیدی الرحمہ کی شہرت محتاجی بیان نہیں اور بلاد عجم کا حال معلوم نہیں ہندوستان میں تو مکتب کا بچہ بچہ بلبل شیراز کے نام سے واقف ہے